ویلکم ٹو میل کلاسیک اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب کے امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج بہت مزے کی ہم ریسی پی بنانے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں برفی پیلنگ پر آٹھے بہت مزے کے بنتے آئیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے برکی کے تین پیس لیا ہے آپ بھی کسی بھی بیکری سے بڑکی لے سکتے ہیں اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر کے میش کر لیا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو میش بھی کرسکتے ہیں آپ اس کو گریٹر سے گریٹ بھی کرسکتے ہیں اور اس کے بعد میش کرنے سے أbeels میں اس کو اگلی ایک سائیٹ پر یہاں پہ ایک piano میں میں نے امدہ تھوڑا ہے اور اس پہ ڈالا ہے جی one teaspoon pieceیوی چیمیکا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے میں نے کیا ہے بیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون دودھ ڈالا ہے اور چھوٹی الائچی کے دانے پیسے وے ڈالے ہیں اور یلو فود کلر ڈالا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر ریا ہے اس کو بھی بیٹ کر کے انڈے کو بھی بیٹ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے میں نے یہ ہماری دو چیزیں ہو گئی ہیں آپ کیا ہے وہ آٹا کر کے لیے گیا ہے میں جو میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیڑایا ہے اور چھوٹے سائز کا دیا اور اس کو میں نے اس طرح سے رول آؤٹ کر لیا Chow 10 quelogen ڈسک اٹھا کر یہ پراتھا سائز میں نہیں بنے گا ٹھیک ہے ٹھوٹے سائز gambler پراتھاり کرنا ہے یہاں Și گھی result جو پھرت ہو شرور میں جو میں نے میش کر کے رکھی تھی بھی بڑا نہیں تھی cozی liability اور پراتے کے درمیان میں ایک سائٹ سے ہم نے کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ پھر دوبارہ سے گھی اپلائے کرنا ہے گھی اپلائے کرنے کے بعد میں نے جو انڈہ بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں وہ اپلائے کرتے ہیں بیورز بہت مزیکہ بنتا ہے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ گھر میں بچے میٹھا بہت پسند کرتے ہیں تو ان کو ایسی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بجائے کہ بچوں کو باہر سے آپ کچھ لے کے دیں آپ گھر میں بنا کے دیں یہ دیکھیں بیورز اس طرح سے ہم نے اس کا پیڑا کر لینا ہے اور اس میں بہت اچھی لیئرز آتی ہیں جب یہ بن رہا ہوتا ہے بیک ہو رہا ہوتا ہے اس میں لیئرز بہت اچھی آتی ہیں یہ دیکھیں اور جس ٹری پہ میں نے رکھنا ہے پیڑا اس کو میں نے پہلے گریسی کر لیا ہے گھی سے اور اس کے بعد میں نے پیڑا رکھا ہے کیونکہ اگر میں گھی نہیں لگاؤں گی تو یہ پیڑا ساتھ چپک جائے گا اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پیڑے کو ریشٹ کروانے کے بعد یہ ہاتھوں سے ہی سیٹ کر لیا ہے کیونکہ بیورز یہ بہت سوفٹ ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہلکی ہاتھ سے میں نے رول آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے اتنا سوفٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹوٹنے کا بھی ڈار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر انڈا بھی ہم نے اپلائے کیا تھا اور برفی سوفٹ ہو چکی ہوتی ہے گھی لگتا ہے برفی اور سوفٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس سائز کی میں نے ڈسک بنائی ہے اور میں نے پین کو پہلے گرم کر کے اس کو گریسی کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں اپنا پراتھا ڈالا ہے یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پہ اچھا سے بیک کر لوں گی اور پراتھ اے کے لیے میں نے ایک سعیی پہ گھی لگا ہے اور جس اے پر گھی نہیں گا کیونکہ جو سائٹ گریسی تھیں تو اس سائی پہ تizione فرائے کو گھی لگ گیا ہو گا لیکن اس کے دوسری سائے پہ ابھی میک Wearing gliherent میں نے اپلائے کیا رہا ہے اس سے پراتھے کی مین LUKE gesehen انڈا بھی تو میٹھا ہوتا ہے نا بہت مزے کا بنتا ہے آپ یہاں پہ جیم بھی اپلائے بچوں کو کر کے دے سکتے ہیں انڈے کے اوپر جیم بھی اپلائے کر کے دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جیم چاہیں تو کر لیں ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں اور اس میں لیئرز دیکھیں جیمیورز کتنی اچھی آئی ہیں یہ ہمارا پرائٹہ ہو گیا ہے جی ریڈی اور یہ لو فلیم پہ ہم نے بنانا ہے ہائی فلیم پہ اگر ہم اپنے پرائٹہ کو بیک کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا جل جائے گا تو لو فلیم پہ کریں گے اور بڑا کرسپی سا یہ پرائٹہ بنا ہے اور یہ ہم ایسے اس کو چار پیس کر کے پھر سرف کریں گے ڈسک کی صورت میں ہمیں اس سرف نہیں کریں گے یہ دیکھیں گے ورنہی اس کو بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیک ہے بہت ٹیسٹ فول ہے اور ہیلڈی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے پرائٹھوں کو جو ہے کریم کے ساتھ اور ایک مگ دودھ کے ساتھ سرف کیا ہے بہت مزیکہ ناقشتہ ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں اور ہمارے گھر میں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور کمنٹس میں بھی آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے اور میرے بچوں سے تو سبر نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ویورز بہت مزے سے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھی گا تھانکس فور وچن میل کلاسک